بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر حضرت شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب الفاظ مشترک ہیں اور دونوں ہی کے لئے استعمال میں آ رہے ہیں خالق کے لئے بھی مخلوق کے لئے بھی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے اور جس طرح وہ ایک دوسرے کے لئے استعمال میں آ رہے ہیں اسی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہم آہاں کو سمجھتے ہیں معنوی طور پر بھی اور اس طرح وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے متصل مان کر کبھی شرک میں مفتلا ہوتے ہیں اور کبھی جس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نیچے لیا ہے اور دوسرے نیچے والے گوپر لے جائے یہ سمجھ لیتے ہیں جیسے مخلوق ہے ویسے ہی خالق بھی ہے یا جیسا خالق ہے ویسے ہی مخلوق بھی ہے جس کوئی اشراق و تشبیح کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ مخلوق میں سمجھ لینا یا مخلوق میں جو صفات ہیں وہ اللہ میں تصور کر لینا دونوں ہی طرح ہے یعنی اللہ تعالیٰ ناقش نہیں ہے اور انسان اللہ جیسا مقدس نہیں ہے اللہ تعالیٰ واجب ہے اور وہ ویسے ہی ہے جیسا ہے لئی سکا مثل ہی شئی مثلیت کو بیس سے حضف کر کے بات واضح کر لی اور جب بھی مثلیت کے ہجاب میں کوئی مطلع ہوگا تو کبھی کھلن کھلا شرک میں جا پھسے گا اور کبھی تشبیح دے کر وہ اللہ کے بارے میں نقص اور عیب کے تصور میں اُلج جائے گا اس لئے لئی سا مثل ہی کہ ہجاب کو ختم کر دینا ہے بیچ سے تب دونوں کے درجے کو آدمی سمجھ سکتا ہے ایک تو حضر شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو الفاظ شریعت میں آئے ہیں یعنی قرآن مجید میں حدیث میں اور ایک دوسرے کے لئے استعمال میں لائے گئے ہیں ان میں آدمی اُلج جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ آئے ہیں جو اللہ کے لئے بھی آئے ہیں صفات تو اگر آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا آپ کو رحیم کہا گیا آپ کو کرم والا دکھایا گیا اور آپ کو کریم کہا گیا آپ کو محبت والا بتایا گیا اور محبوبیت کے عالی مقام پر خائز آپ کو بتایا گیا اور حبیب کہا گیا تو ظاہر لیکن الفاظ کو دیکھ کر آدمی غلط تصور میں چلا جاتا ہے کہ محبوب بھی کریم ہے محب بھی کریم اور محب بھی رحیم ہے محبوب بھی رحیم اس طرح وہ ایک دوسرے سے وابستہ کرتے چلے جاتے ہیں کبھی تو اس تصور میں مات کھاتے ہیں کہ اوپر والا نیچے والے میں آ کر بول لہا ہے اور کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے والے میں جو ساف ہیں وہی اوپر والے میں ہیں حالانکہ مخلوق کا ہونا یہ خود علامت نقص ہے خالق کا ہونا یہ علامت کمال ہے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہاں بنانے والا اور جس کو اس نے بنایا دونوں میں یہ فرق تو ہو گئی اس لئے خالق وہ کمال کے اُس درجے پر ہے جس سے بڑھتر کمال نہیں اور مخلوق نقص کے اُس درجے پر ہے کہ اُس درجہ نقص نقص کا تصور نہیں یعنی خود اپنے لئے وہ کچھ ہے ہی نہیں اوپر والا بنائے گا تو بنیں گے وعیب والا رکھے تو عیب والا ہوگا اور وہ اگر کامل بنائے جو کامل ہوگا تو یہ اُس کے کمال کی دلیل ہے اور آپ کے نقص کی دلیل ہے تو مخلوق کا ہونا یہ علامت نقص ہے اور خالق کا ہونا یہ علامت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرف دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور دونوں کو کے ادراک کی صلاحیت دی ہے یعنی اگر آپ نظر اوپر کریں حق کی جانت تو کمالات سے ہم کنار ہوں گے یعنی کمالات الہیہ کو سمجھ کر آپ باکمال ہوں گے اور اگر آپ کے نیچے ہے تو آپ نقص اور عائب کو دیکھ کر آپ اس میں مقتلع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مخلوق میں اُلج جاتا ہے تو وہ عیب والا ہوگا اور جو حق کے ساتھ وابستہ ہوگا تو کمال والا ہوگا دونوں صلاحیت اللہ نے آپ کو دی اگر آپ چاہیں اسی لیے ایسے لوگوں باروں ایک طرف یہ مخلوق میں ہیں شامل اور دوسری طرف واسل ہیں بحق حق سے ان کا رشتہ ہے اور دوسری طرف مخلوق میں شامل ہیں تو مخلوق میں شامل ہو کر انہوں نے اوپر دیکھا ہے اور اوپر دیکھنے سے یہ ہوا کہ معرفت کے دروازے کھل گئے مثلیت کے پردے کو اور اس کے ہجاب کو اور حاجز کو خدم کر دیا اور یہ کہا لئیسے کا مثلی شیئی یعنی سمعہ سے سمعہ کو سمجھا لیکن ایک سمع محدود ہے اور ایک لا محدود ہے لا نہایت لہو اب اسی میں اللہ کے ید ہے لہو یدن لئیسے کا یدنا لہو وجہ لئیسے کا وجہ لہو ساق لئیسے کا ساق اس طرح کے جو الفاظ اللہ کے لئے آئے ہیں وہ آپ کے لئے بھی آتے ہیں لیکن کہاں ہم اور کہاں وہ اس لئے اللہ نے مخلوقات میں بھی غیر معمولی فرق رکھا ہے ایک پنجہ آپ کا ہے کہ اگر آپ کسی کو بہت تھپڑ مارے تب بھی اس کا کیا بگڑے گا دانت توڑ دیں گے آن پھوڑ دیں گے اس سے زیادہ کیا کر پائیں گے لیکن ایک پنجہ شیر کا ہے کہ ایک مار دے تو بڑے بڑے گامہ پہلوان وہ ہی ٹے ہو جائے تو دونوں فرق کتنا ہو گیا کہ ایک پنجہ آپ کا ہے ایک پنجہ شیر کا ہے آپ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق لیکن اس میں اور آپ میں اتنا تفاوت کیوں ہیں ایسے ہی ایک دیکھنا آپ کا ہے ایک دیکھنا چیونٹی کا اس کا غراب کا ہے ایک سونگھنا آپ کا ایک سونگھنا چیونٹی کا ہے اور آپ دیکھتے چلے جائیے لہو عیون الغراب آنکھیں اس کی کتی تیز ہوتی کتی دور سے دیکھ لیتا ہے اور چونٹی ہے معمولی حقیر دیکھے سونگھ لیتی بہت دور کی کوڑی لاتی ہے کہیں آپ رکھ دیجئے شیرہ چیٹی پہنچ جائے سونگھ 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 آپ سے بڑھ کر ہے سنت کاری میں اور چڑیاں آپ سے بڑھ کر ہیں اڑلے میں اور مچھلیاں آپ سے بڑھ کر ہیں تہم جانے اور سمندروں کو کھنگال لے یہ فروق جو مخلوقات میں ہیں یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ خالق و مخلوق کے فرق کو سمجھ لی جا کہ جب ہے تو اس کا وجہ اس کا ید اس کے اپنے شان کے مطابق تو اب جیسے ہم نے دیکھا لیکن ہمارا دیکھنا محدود تھا اور اس کا دیکھنا لا محدود ہے ہمارا یہاں سے چلا یہاں تک گیا ایسی جتنے آپ کے آزا ہیں ان سب کو دیکھتے چلے جائیے آپ کو معلوم یہاں سے تب کوئی چیز رہی نہیں نہ اس کا اول ہے نہ آخر یہ تمام صفات میں ہے نہ اس کا اول ہے جیسے ہمارا یہ دیکھنا اس کی افتداء ہم کو معلوم ہے کہ یہاں سے ہے اور وہاں تک دیکھ پائیں گے اس سے آگے نہیں دیکھ پائیں دیوار حال ہو جائے بزر نہیں دیکھ پائیں تو اب یہی پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی کو غیر محمل پر ان حضرات نے استعمال کیا جن کی نظر گہری نہیں تھی جن کی معرفت جن کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی جن کی چشم بصیرت ابھی کھولی نہیں تھی وہ شکر مختلا ہو گئے کہ وہ بھی رحیم تو اب وہ شکر مختلا ہو گئے تو یہ صحیح نہیں تھا تو یہ اس میں ایسے نہیں کا بلکہ اس میں شیر بھی ہے وہ اس میں شیر اگر معرفت کے ساتھ پڑھے تو وہ اچھا ہے لیکن وہی معرفت جب نہیں ہوتی تو آدمی شکر مختلا بھی جاتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے مہرحال یہاں ان اس فرق کو سمجھا جائے گا جو شاہ سامنے ابھی پہلے بیان کی ایک اوپر کا آخری درجہ ایک نیچے کا آخری درجہ لیکن لفظ ایک ہے ایک رحمت یہ اور ایک رحمت یہ ایک یہاں سے شروع ہو رہی یہ رحمت یہاں سے شروع ہو رہی اور وہ رحمت وہاں سے وہاں کہ اس رحمت کا احاطہ ہے اور یہ احاطہ نہیں ہے یہ اس کے بیچ کی ایک ہے جو کو محسوس ہو رہی ہے تو اب ظاہر ہے اس کی نہ اقتدہ ہے نہ انتہا ہے نہ اس کو زوال ہے نہ پناہ ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے اور اس کی حیثیت کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا اس لئے بڑے بڑے لوگ کہہ کر چلے گئے معرفنا کا معرفت دیکھ وہ معبدنا کا حق عبادت دیکھ دونوں باتیں معرفت نہیں تو عبادت نہیں اور عبادت کا حق کو نہ کر سکتا ہے لئے معرفت کا حق ادا نہ کر سکتا جو کما حق پہچان نہیں سکتا تو کما حق ہو افصاب پہ اندر پیدا نہیں کر سکتا اس لئے سب جسے آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ سب 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 جو کنارے رہتا وہ کم درتا جو اندر چلا جاتا وہ زیادہ رہتا سمندر کے کنارے آپ کھڑے رہیے آپ کو اتنا خوف نہیں ہوگا سمندر میں جو آگے بڑھتے جائیں گے اور جس قدر گہرائی میں اور اس کے درمیان میں جاتے جائیں گے اسی طرح جتنی معرفت اللہ کی بڑھتی جاتی ہے خشیت بڑھتی جاتی ہے اسی طرح بشارہ فرمایا اَنَا عَلَمُكُم بِاللَّهِ فَأَخْشَاكُم وَأَتْقَاكُم لَهُ گورنمنٹ کیا کیا کر رہی ہے اور ہمارے خلاف کیا کیا ساجش ہو رہی ہے جو علماء ہیں اور ان تمام حالات سے واقع ہو زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے دیکھیں مچھلی مار رہا ہے سمندر کے اندر کشتی بیٹھا وہ آدمی کچھ نہیں جانتا اسی ہی مست ہے کہ ہم کو مچھلیاں کتنی ملیں گی بس دو دو چار روٹی کے لئے اس کو کوئی سوچتے ہی نہیں بیچھا رہا کیا جانے آگے کیا ہے روٹی کے بیٹھا کیسے کیسی روٹیاں ملتی ہیں تو اسی کو شاہ صاحب نے فرمایا اور پھر یہ فرمایا اور بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے اور جو ان کے ہم جنس لوگ ہیں ان میں سے بعض ایسی چیزیں دیکھتے ہیں غیر معمولی خرقعادت کرامت اور غیر معمولی چیز مو سے نکالا دعا قبول ہو گئی کچھ کہا اب ایسے ہی ہو گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ شرف شرف و عظمت مقدس حاصل ہے یعنی بارگاہ قدس میں یہ حضیر ہو چکے ہیں یوں کہہ لیجئے بارگاہ قدس میں جو حضیرہ قدس ہے وہاں ہی پہنچ چکے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کا حضیرہ ہے اس میں ہی چلے گئے جسی لئے وہاں سے بہت سے کام ہی کر لیتے ہیں بیٹھ کر تو یہ مقدس ہیں ویسے ہی جیسے وہ مقدس ہیں اب یہ ہی گربل ہوا اور ان کو بھی ویسے ہی سراہیت حاصل ہے اور خلوہی صفات میں سے کچھ حاصل ہے جو اوپر والے کو حاصل ہے وہ ہی گربل شیر ہو جاتا ہے اور ان کا ان کے ساتھ دل میں بہی اب کہتے ہیں شاہ صاحب جو درجہ اعلیٰ ہے اور خداوند خدوس سے وابستہ معرفت ہے اس میں ہر آجل برابر نہیں یہ اپنے اپنے ذرف کے اعتبار سے ہے جو جتنا آگے بڑھ چکا ہے اگر نہیں اس کے آگے وہ بات واضح ہے جس کو بھی ہم نے کہا وَمِنْهُمَ يُحِيد بِقُوَ الْأَنْوَارِ الْمُحِيطَةِ الْغَالِبَةِ الْمَوَالِيدِ وَيَعْرِفُوَا مِن جِنسِ وَمِنُمْ مَاللَّهَسْتِ وَذَالِكُ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے معرفت کی کھڑکیاں کھوز دی ہیں اور پہچان کی لائٹیں سب جلا دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ کون کیا ہے کہاں کیا رکھا ہے وہ سمجھ رہا ہے چاہے اس کا تعلق لباتات سے ہو حیوانات سے ہو جمادات سے ہو وہ جانتا ہے یہ پتھر ہے وہ جانتا ہے یہ جانور ہے وہ جانتا ہے یہ پیڑ کا پڑا پڑا پودا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ ان تمام چیزوں کی حقیقت سے عاشنا ہے تو اس کو لبادہ تقدس کیوں اڑھائے گا اور اللہ ہی صفت صفات ان کے اندر کیوں کر تصور کرے گا اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے کیونکہ اللہ فیاللہ نے اس کو ایسی روشنی حطا فرما دی کہ اس کے ذریعے سے اس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں لیکن اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بہت لائٹیں ہیں کسی کے پاس بہت کم ہیں کسی کے بہت روشنی ہے کسی کے بہت کم ہے تب یہ بقد روشنی چھوٹی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا جس کی جتنی دادہ روشنی ہو چی ہے اس نے چھوٹی چیز پور نظر آتی ہے اور جس کی روشنی کم ہوتی ہے اس کو بڑی چیز بھی نظر نہیں آتی اسی لئے بڑے لوگوں کو چھوٹی چیز نظر آتی ہے اور چھوٹے لوگوں کو بڑی چیز نظر نہیں آتی ہے تو جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کو تو ہر چھوٹی بڑی چیز سامنے ہوتی ہے اور جدنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سامنے کی دیوار بھی نظر نہیں آتی تو یہ فرق تو ہو ہی جائے گا اسی کو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سامنے keeping اسی کو اور پھر کیا شاہ صاحب اس میں نکتا بہین فرما رہے ہے کہ اپنی اپنے ضرف کے اعتبار سے اور اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے اور اپنی اپنی روشنی کے اعتبار سے آدمی مکلعب بنایا کیا ہے جس کے پاس جتنی روشنی اور جتنا وہ جانتا ہے اس سے اٹھنا ہی پوچھا جائے گا جیسے آپ جب سانیہیہ میں تھے تو آپ کا پرچہ اسی سے بناتا ہے اور آپ جبکہ فضیلت پہ پہنچ گئے اب حجت پڑ رہا ہے حالانکہ حجت تمام ہو گئی پھر بھی اگر ہم پرچہ بنا دیں آگے سے جہاں پڑھایا نہیں تو آپ دیکھے کھڑے ہو جائیں گے زندہ بات مردہ بات کھڑے ہو جاتے گا نہیں وہاں امتحان حال میں کھڑے ہو جاتے کہ نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے بھئی اتنا پڑھ چکے اب نہیں پڑھا چاہ چیز ہے پڑھا ہو لکھو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جتنا پڑھا ہے بس اتتا ہی پوچھئے ایسے ہی علامیہ میں کہتے ہیں جتنا پڑھا اتتا ہی پوچھیں گے یہ بات یہاں پر بتا رہے ہیں شاہ صاحب جو بات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جتنا پڑھا ہے حالانکہ یہاں آپ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں جہلِ بسیط کو جہلِ مرکب کو اور یہاں پر جہلِ بسیط میں تو یہ معاملہ ہے جہلِ مرکب میں نہیں ہے جیسے اس کی وثال دی دیتا ہوں آپ کے درجے ہی سے ایک تو جہلِ بسیط ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں پڑھا نہیں اور ایک یہ ہے کہ پڑھا تو میں نے دیا تھا دو چار باب آگے تک لیکن آپ کا سبق نہیں تک تھا اور آگے سے سوال آ گیا تو آپ دبندستی کیا اس میں کر رہے ہیں نہیں نہیں وہاں نے جہلِ بسیط کو آیا پھر خلاب وہاں وہاں ہے کونس مہین تک مہین تک آنا چاہیے اب یہ آپ کی غلطی ہے یہ جہلِ مرکب ہے سمجھے آپ یہ کون سے ہے آپ پڑھ چکے ہیں پھر کیا بات اب آپ اس کا دیجئے اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں 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 اس کا کچھ نہیں اس کا دوں گا اس کا نہیں دوں گا دی گڑھو لیکن جب آپ نے اتنا ہی پڑھا ہے وہ پھر اسیس پوچھا گیا کہا کوئی بات اب یہ جہلِ بسیط ہے جہلِ بسیط والا یہ جتنا جانتا ہے ہم تنا اس سے اور اس کی مثال شاہ ساندھی ہے حدیث سے کہ ایک شفتہ والد کام اس نے کیے تھے اور جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی ہم کو جلا دینا پھر جلا کے راک کچھ وہاں ڈال دینا کچھ وہاں ڈال دینا اگر اللہ ہی آنے پکڑ لیا تو میری خیر نہیں ہے خوب بٹائی ہوگی جم تھا اس لئے ایسا کرو خوب جلانا اچھی طرح سے راک ہو جائے تو راک بھی سمندر تھی اندر جا کر سہرہ دینا اور پہاڑوں پر جا کر چھوٹیوں پر ڈال دینا تاکہ اللہ ہی آنے پکڑ لینا پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جمع کر دیا مرنے کے بعد کہا بولو کہا آپ ہی کے در کے مارے تو ہی کیا تھا کہا بیڑا پار مارا ہو گیا کہا یہ جہلے بسیت ہے کہ بیڑا اس کا پار ہو گیا یا جیسے کہ محمود دن بتایا تھا مہانا رون نے قصہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی بیٹھا بہا مست تھا بلکل وہاں سہرہ میں کہ اللہ میا آپ کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں اگر معلوم ہو جاتا تو آکے پیر دواتا اور اچھے سے جوتے بنوا کے لاتا آپ کو پہناتا اور کھانا بہت اچھا تو یار کرواتا آپ پرندب پر پیش کرتا حضرت موسیٰ نے سنا دوڑا دیا اے نالائک بار کا ہے قص میں ایسی بید ابھی اللہ والا تھا وہ علمیت نہیں تھا اس کا تھا اللہ والا میں ایک جب ہونے لگا میں تو گیا کام سے ہائے اللہ کے اس بندے نے جو نبی ہے نبوہ سے سرپراز تھے اس نے کہہ دیا تم گئے کام سے تو میں تو گیا یہ کہہ کیا چلاتا ہوں وہ بھاگا کبڑے پھا کر جنگل میں لکل گیا تو حضرت موسیٰ صلی اللہ میں نے کہا اے موسیٰ ہمیں تم کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کو راہ خدا دکھاؤ تم نے تو اور کھوٹی کر دی اس کی راہ بات گیا جاؤ اس کو منع کے لاؤ تو اب یہ جہل بسیت ہیں اور اس میں اتنا ہی پوچھا جائے جتنا اس کو علم ہے اسی لیے اس میں اور بھی اشارے ہیں جو سب سے بڑے فہین ذہین فتین صاحب علم مدانی حضرت علی نے فرمایا قلم الناس علا قدر اقول لهم اور جو ندبے والوں پکڑ لیا قلم الناس علا قدر اقول لهم کہ لوگوں سے بات کرو ان کی اپنے فہم و عقل کے اعتبار سے ایسا نہ کرو جا کے تم ذریعہ منجا اور زیادہ نالائقی ساتھ ہمارے مولی صاحب تھے آپ کے علاقے آپ کے وہاں مضبوط آدمی تھے دیندار بڑے وہاں صدر مملکت خوداداد کی خدمت پہ گئے ہو اور اب اپڑا نالائق آدمی وہاں جا کے لوگ نے تقریر کی اس کے سامنے کہ نماز پڑھا کرو اس سے کہے نماز پڑھا کرو کہا ٹھیک پڑھیں اور پھر زیر کی لمبی چھوڑی وہ کہا کہ پچاس وقت نماز پڑھ تھی اللہ میاں نے بڑا کرم فرمایا پانچ کی کر دی اور تم پانچ کی بھی نہیں پڑھتے تو اس نے کہا بڑا غضب ہو گیا سمجھا کیا کہا مولانا بہت غضب ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا کہا اگر پچاس وقت رہتی تو بہت اچھا تھا کیسے مولانا نے پوچھا سیدھے آدمی اللہ اللہ کیسے کہ اگر پچاس وقت ہوتی تو آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں ہم حکومت کرتے رہتے ہیں اب مجھے پریشان نہ کرتے آگیا یہ قلب نہ سالا قدر اقول ہنگ ہے سمجھ میں بات صحیح تھی لیکن کہا کہنا ہے یہ قلب اب ان کے اوپر سپانی مر گیا بالکل تو یہ اس لیے کہ جو جس حیثیت کا ہے جس سطح کا ہے اس سطح کو دیکھ کر اس سے بات نہیں جائیں اور اللہ نے اس کو اٹھا مکلف کیا ہے اس لیے دیہاتی جو ہے نا ان کا افیدہ موٹا موٹا صحیح ہو بیڑا پار ہو جائے گا آپ پکڑ جائیں گے اس لیے کہ آپ کافی پڑ چکے ہیں آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ان کا معاملہ تو جہل بسیت والوں کا بہت آسان ہے لیکن جہل مرتب والے پچ نکالتے ہیں زبردستی تو تاہر قادل مغیر نکالنا ہے نا شاری شرکی آب آتے کرتے ہیں یہی تو توحید ہے یہ پکڑے جائیں جن کی گھردن نہ پی جائے اچھی درست اس لیے کہ جان بوچ کے کام کر رہے ہیں ایک ایک چیز قرآن حدیث مبادے ہو گئی ہے سب پڑ اب بینداللہ متسم بالقود الزاد اب یہاں شاہ صاحبی حرماتے ہیں کہ وہ بچار اتتا جانتا تھا کہ جو ہو سکتا ہے وہی وہ کر سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا وہ وہ نہیں کر سکتا یعنی ممکنات میں تصرف ہو کر سکتا ہے لیکن ممتنیات میں تصرف نہیں کر سکتا وہ بچار اسی نے تو کیا تو اب اتنا وہ نہیں جانتا تھا اس لیے یہاں پر اس کا یہ تصور اس کے لیے باعث نقص ننگ نہ نہ اور اس کا بیڑا پار ہو گیا لیکن دوسرے گلی تو بن جائے جو جاننے والے ہیں اب یہ فرماتے ہیں شاہ صاحب اس طرح کی تشبیحات و شراکات ستاروں کے ساتھ اور بندگان خدا جو کرامات سے ہم کنار تھے اور کشف سے مالا مال تھے اور دعائیں ان کی قبولیت کا شرف حاصل کرتی تھی ان کے باعے میں اس طرح کے تصورات میں فسے اور اس طرح غلط تشبیح دے کر شرق مرمو صلاح ہو گئے اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے اور انبیاء اکرام ہمیشہ حقیقت شخص سے پردہ اٹھاتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور ان دو درجوں میں جو فرق ہے اس کو پوری طرح واضح کر کے بتاتے رہے کہ وَيحسِز درجة المقدسة الواجب یعنی جو مقدس مقام ہے اور عظمت اور واجب کے ساتھ خاص ہے اس میں اس کا کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے یہ 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 بتایا وَإِنْتَقَى رَبَّتِ الْأَسْفَاد چاہے لب ایک دوسرے کے لئے بولے جائیں اللہ نے سنا ہم نے سنا ایک لب تو ہے ہم نے سنا اللہ نے سنا لیکن اس فرق کو آپ سب بہت اتران سمجھ رہے کہ ہمارا سنن کیا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اور اس کو حضرت رسول پاک نے بہت بہت اچھی طرح سے واضح فرمایا ہے ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اس کا رسول جیسا چاہے تو آپ بہت خفاو ہوئے ماشاء اللہ وحد جو اللہ چاہے صرف جو اللہ چاہے تاکہ شرف اچھی واضح ہو جائے اور اس کی حقیقت لگو کہ دلوں میں اندر اچھی بیٹھ جائے اور حقیقت سے توبید ان کو نصیب ہو جائے اسی لیے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے دانی و عالیج کا حضرت مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کا علاج کر دیں مور لبوت دیکھی پیا کر وہ سمجھے کہ بیماری ہیں اور قدانی و عالیج کا انما آنا طبی تو آپ نے ان کا علاج کر دیا کہ تم علاج کے لائے ہو میرا علاج نہ کرو گے میں کوئی مریض ہو میں تم ہمارا علاج کرتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہی ایک تو مرض نہیں ہے پہلا علاج تم ارا یہ دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے طبیب کہاں سے سمجھوئے ٹھے طبیب کو اللہ ہے یعنی حقائق امراض اور حقائق عجویہ یہ سب اللہ ہی جاننے والا تم جاننے والے لیکن آپ نے ذہن کو منتقل کر دیا کہ شائعبہ بھی نہ رہ جائے ایسی کسی نے سید کہا تو آپ نے فرمایا سید خدا ہے یہاں پر بھی آپ کہ اصل خدا کی ذات ہے اور ساری بڑائیاں عظمتیں جس اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اب جو ہم لوگ کی لئے بولا جاتا ہے وہ الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے نہ کہ حقائق میں مسابی ہونے کی وجہ سے اذن نصبیق رب العالمین نہیں ہونا چاہیے بہنش یہ پہنا تم کو پالانحال کے برابر بنا دیا تسویع نہیں ہونا چاہیے الفاظ اس حمال ضرور کریں لیکن فرق ملہوض رکھے ملہوض رکھے رکھے رکھے